نوشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس میں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کررال کے کیتھل روڑ ست پسچمی یمنا نہر سے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوروانچل کے لوگوں کا جو سب سے زیادہ مانتہ والا تیوہار ہے چھٹ یعنی کہ چھٹ پوجا اس کے لیے کس طرح سے لوگ یہاں پر صاف صفائی کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور یہ صاف صفائی اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ پرشاسن کا رویہ بلکل ادہ سین ہے اور کس طرح سے گندگی کے اندر کھڑے ہو کر ان لوگوں کو چھٹ پوجا منانی پڑتی ہے اور اسی پانی سے پوری گھاٹ کی صفائی کرنی پڑتی ہے حالانکہ جتنے گھاٹ کا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہ کافی ہے کیونکہ پوروانچل کے لوگ کرنال میں کافی بڑی سنکھیا میں رہتے ہیں کرنال کا جو آس پاس کا علاقہ ہے آس پاس کے گاؤں ہیں جو پوروانچل کے بیہار کے رہنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور چھٹ پوجا کرنے کے لیے خود ہی گھاٹوں کی صفائی کرتے ہیں اور صفائی کتنی مشکل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے اور اندر کیول اور کیول آپ کو گندگی ہی گندگی دکھائی دے گی اور اس طرح سے جو بیہار مول کے لوگ ہیں خود ہی گندگی نکالنے کے لیے مجبور ہیں اور یہ گندگی اس طرح سے پہلے صاف کی جاتی ہے اور اس کے بعد کوشش کی جاتی ہے کہ جو چھٹ کا توہار ہے وہ تمام لوگ منا سکے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی پانی سے ان لوگوں کو جو یہ گھاٹے ہیں یہ صاف کرنی پڑتی ہیں کیونکہ یہاں پر گندگی بہت ہے یہ روزانہ آتے ہیں یہاں پر گھاٹ کی صفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو پروانچل کے لوگ ہیں وہ یہاں پر آ کر چھٹ پوجا مناتے ہیں بہت زیادہ ہے چھٹ پوجا سے پہلے گندگی کو صاف کیا جائے اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے پہلے یہ دیکھئے یوہا اس طرح سے صفائی کرتے ہیں گند کو یمنا نہر سے باہر نکالتے ہیں یعنی کہ یمنا کی صفائی کے دعوے بہت ہوئے لیکن حقیقت کیا ہے یہ سال کے پانچ دن کم سے کم ہمیں دیکھنے کو ضرور مل جاتا ہے اور جتنی بڑی سنکھیا میں یہ لوگ یہاں پر رہتے ہیں اتنی بڑی گھاٹ یہاں پر نئی بنائی گئے حالانکہ پسچیمی بائی پاس پر ضرور اس کا نرمان کیا گیا ہے لیکن وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے لیے خطرے بھرا بھی ہے اس لیے کیونکہ ساتھ ہی جو روڈ ہے وہ نکلتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں بچے ہیں مہلائے ہیں وہ چھٹ پوجا منانے کے لیے آتے ہیں ہمارے ساتھ پروانچل کے کچھ لوگ ہیں جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہیں سب سے بہلے ان سے بات چیت کر لیتے ہیں کی آخر سرکار کا رویہ اتنا عدا سین کیوں کیونکہ پروانچل کے لوگ ہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے جو مزدوری ہے مزدوری کرنال میں حریانہ میں لوگوں کو ملتی ہے پروانچل کے ہی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آئی ایس آئی پی ایس سرویسز کے اندر ہیں پروانچل کے ہی وہ لوگ ہیں جو ایف سی آئی کے اندر کافی زیادہ جو لیبر ہے اس کا کام کرتے ہیں اور لیبر کلاس وقتی کے لیے آخر کیوں سرکار اتنی ادھا سین ہے یہ اپنے آپ میں بڑا اور گمبیر سوال ضرور اور وہ بھی اس تیوہار کے دوران جس کے پرتی پروانچل کے لوگوں کی بیہار کے لوگوں کی آسطہ بہت زیادہ ہے اتنی زیادہ آسطہ ہے کہ تین تین دن تک جو پریوار کے لوگ ہیں وہ ورت رکھتے ہیں فاسٹ رکھتے ہیں ہمارے ساتھ راجیب جی ہیں ایک پر سب سے پہلے بات کر لیتے راجیب جی سب سے پہلے تو چھٹ پوجا کی آپ لوگوں کو بدھائی ہو کیا کچھ یہ جو میں آسطہ دیکھ رہا ہوں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کی اسی طریقے کا سب کچھ چل رہا ہے جو بدلاو ہونا چاہیے تھا جس جگہ ہونا چاہیے تھا وہاں کی جگہ ایسی جگہ بدلاو کیا گیا جو کئی نہ کئی خطرے سے خالی نہیں ہے دراصل یہ پرب ہمارے آسطہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے دراصل یہ پرب ہمارے آسطہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جہاں تک رہی بات پوپولیشن کی کرنال میں ایٹس سیلف اگر میں آکلن کروں تو یہاں پوپولیشن لگ بھگ ہماری ڈیڑھ لاک کے آسپاس ہوگی کرنال شہر کی بات ہے میونسپل کورپوریشن کی میں بات کروں اور اس کے تحت جو میلی پوروانچل کی پوپولیشن ہے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں چھٹ ورت کا پرائوجن نہیں ہوتا ہے تو سبحابک ہے جب اتنی پوپولیشن اگر ایک گھاٹ پہ آتی ہے تو بٹ نیچورل ہے یہاں کوئی بھی گھٹ نہ گھٹ سکتی ہے پیچھلے سالوں میں یہ جو ہمارا ایریا تھا لیپ سائٹ کیتھل پول کے لگ بھگ ایک کلومیٹر دونوں طرف تھا جو کی سیمٹ کے ماتر سو یا ڈیڑھ سو میٹر ہوا حالانکہ گھاٹ کا نرمان ہوا لیکن اس گھاٹ پہ بھی جتنی ہمیں چاہیے اتنی جگہ نہیں ہے جگہ کی کمی ہے یہ ہمیں پتہ ہے اور جو کرنال شہر ہے اگر اس کو اگر ہم یہ دیکھیں پھل کے اس پار کی بات کریں تو کیتھل روڈ اس کو دو پارٹ میں ڈیوائیٹ کرتی ہے ایک لیپ سائٹ اور ایک رائٹ سائٹ جو رائٹ سائٹ کی پوپولیشن ہے وہ پوروانچل کی قریب پچیس پرسنٹ پوپولیشن ہے اور جو لیپ سائٹ کی پوپولیشن ہے وہ لگ بک پچتر پرسنٹ پوپولیشن ہے اگر پچتر پرسنٹ پوپولیشن اگر ادھر مائیگریشن کرے تو یہ بلکل کلیر ہے کہ یہ ستھی سمحالی نہیں جا سکتی تو ہم نے اپنا الٹرنیٹ بیوستہ کیا سپورٹ کچھ نہیں ملا ہاں میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس معاملے میں ہمارے میر نے جہاں تک ان سے سمبھو ہو پایا انہوں نے کبھی اپنی پیٹ نہیں دکھائی اور ہمارے جو ایم سی ہیں انہوں نے بھی ہمیں بہت اچھا سیو کیا اور یہ ہے کہ ہم پہلے کھولے میں مناتے تھے باری اکٹھے مناتے تھے اب باری باری سے چار پانچ سفٹوں میں منائی جائے گی جبکہ میل لی ہے کہ دوبتے ہوئے سوری کو لیکن جب ہم منانا شروع کریں گے تب تک سوری دوب چکا ہوگا اور جب صبح کریں گے اس سمائے سوریود ہے ہو چکا ہوگا جو مین پرپس ہے کیول کھانا پورتی ہوگی لیکن ہمارا پرپس ڈیفیٹ ہوگا تو میں یہی مانگ کروں گا ایڈمنسٹریشن سے ہمارے سرکار سے کہ جس طرح کی نہر دوسرے سائیڈ بنائی گئی تو اگر وہ لیپ سائیڈ بھی بنے تو گھاٹ بنے دونوں طرف ہونی چاہیے چونکہ پاپولیشن بہت ہے اور دن پرتی دن پاپولیشن کا ایکسپلوزن ہوتا جا رہا ہے اور بٹ نیچورل ہے کہ جب اتنے لوگ آئیں گے تو پرساسن ہو یا کوئی بھی لوکل بوڈی ہو وہ سنبھال نہیں پائے گی تو یہ بیوستہ تو دینی چاہیے میں آپ کو بتا دوں کہ جو پروانچل کے لوگ ہیں بیہار کے لوگ ہیں انہیں ریڈ کی ہڈی مانا جاتا ہے ہریانہ پنجاب اور دلی جیسے ایریے میں کیونکہ سب سے زیادہ جو لیبر کلاس کا کام کرتے ہیں وہ یہی لوگ ہوتے ہیں انہی لوگوں کے ووٹوں کے اوپر سرکار کی نظر ہوتی ہے لیکن بدلے میں ان لوگوں کو کیول اور کیول پانچ کلو آٹا یا پانچ کلو کنک دے کر آنکھیں بند کروا دی جاتی ہیں کہ ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے صرف اتنا ہی ہے جبکہ سب سے زیادہ ضرورت جب مندر بن سکتے ہیں گردوارے بن سکتے ہیں چرچ بن سکتے ہیں مسجدیں بن سکتے ہیں کسی بات پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن پروانچل کے لوگوں کے لیے آخر گھاٹ بنانے میں سرکار اتنی کنجوسی کیوں دکھاتی ہے یہ بڑا سوال ہے سر مدہ تو یہ ہی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو کنجوسی ہے وہ دکھائی جاتی ہے اگر دل کھول کر کروایا جائے تو لوگوں کا بھی جو رجحان ہے سرکار کی طرف زیادہ بڑی ہے طریقے سے ہو پائے بلکل صحیح ہے یہ نیچلے طرف سے تو ہمارے کو پورا سپورٹ کیا جا رہا ہے ابھی تک اوپر سے کوئی سپورٹ نہیں ملا اور یہاں پہ گھاٹ کا بہت ہی دکھت ہے جو اس گھاٹ کو بھی دیکھیں ایدھر بھی آئیں ایدھر بھی بہت پبلک ہے تو میرا نام شاماند مش رہا ہے میں ایک تا مہا پر سیوہ سمیتی کا پردان سی ایم صاحب سے ملے بھی تھے اس بارے میں ملے تھے سر انہیں اسواسن بھی دیا ہے اور اسواسن دیا جو میں کروں گا اب جب ہو جائے گا تب ہی پتا لگے گا ابھی اگلی چھٹ سے پہلے کم سے کم یعنی کی یہ سوگات تو ملے بلکل ہم چاہیں گے اور نبیدن بھی کریں گے دوبارہ جو ہمارے کو چاہیے چھٹ سے ہونا چاہیے نا سر اس چھٹ سے ہونا چاہیے نا اس چھٹ سے جو جو پہلے کرتے تھے ووٹ آتے ہوئے ہر ایک چیز کرتے تھے سودا ہر ایک چیز کرتے تھے اور اس سمیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کیا نام ہے سر آپ کا اور چھٹ پوجہ کی آستہ کے بارے میں ایک بار ضرور بتائیے کہ آستہ کتنی ہے سر چھٹ پوجہ کا جو آستہ ہے ہندو درہ میں سب سے مہان پرب ہے اور لوگ جو ہے مانب کلیان کے ادیس سے اس پر وہ کرتا ہے کہ پرب دیکھیں کتنا کٹھین ہے اس میں جو بھی فرساد بنتا ہے بلکل سستہ کے ساتھ بنایا جاتا ہے اور وہ گھر میں بنایا جاتا ہے بجائے سے لاکر کے وہ چیز کو ہم لوگ بھی چیز نہیں کرتے جو بھی ہوتا ان کا فرساد بنتا ہے وہ گھر میں اپنا طرح سے بنایا جاتا ہے اور ستہ کے ساتھ بنایا جاتا ہے کہ یہ پرب جو ہے برا تو کیا مانگ کیا ہے آپ لوگوں کی مانگ ہمارا یہ ہی ہے کہ جس پرکار سے یہاں پرب دینے کا پربیتی کا سنکھیا بڑھتے جارہا ہم کو جو ہے مطلب بیوستہ نہیں ہے اس طرح کی ویوستہ نہیں ہے اور چاہیے ویوستہ ہے اسی ویوستہ کو لے کر یہ تمام لوگ کہ آپ پر اکٹھے ہیں کہ سب کی سنوائی ہوتی ہے مکھے منتری جی سب کی سنتے ہیں تو شاید ہماری بھی سنیں گے ہمارے ساتھ ایک اور شخص ہے سر آپ کا کیا نام ہے کب سے کرنال میں رہ رہے ہیں اور جب سے رہ رہے ہیں تب سے ابھی تک جو بدلاؤں ہوا کیا اتنا کافی ہے میرا نام سمبو ٹھاکور ہے میں انہوں سے 96 سے کرنال میں رہتا ہوں اور ابھی تک جو بدلاؤں کے نام پہ ہے پہلے ہم ہم سنکھیا میں کم تھے تو ہمارا سرد مندر کی اتھاپنا ہوئی وہیں ہم لوگ گزارہ کر لیا کرتے تھے جیسے 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 جن سنکھیا بردھی ہوئی تو ہم لوگ کو جگہ کی بھی اوشرت بھری اس کے حساب سے ابھی تک بروسطہ اب پہلے نہر کا کناڑا کچھا تھا تو کچھا ہونے ہم لوگ اپنی بیوستہ خود قدال وغیرہ لے کر کے کر لیا کر لیتے اب ایسی بیوستہ ہو گئی کہ نار سے اگر کوئی بچہ ری رکھ جائے تو اس کو ڈوبنے کی سوا اور کوئی پائے بھی نہیں ہے واپسی نہیں ہے ہاں واپسی نہیں ہے اتنی کم جگہ ہے کہ اس میں گزارہ نہیں ہے لوگ کھڑے ٹھیک سے نہیں ہو سکتے تو پھر پر کیا منا ہے یہی بیوستہ ہے تو ہم لوگوں نے آگڑا کیا ہے پرسکشن سے کہ ہمیں ہمارے لیے تھوڑی بیوستہ اور بڑھا دی جائے جو پول کے اس طرف جو جگہ ہے اس کو بڑھا کر کے کم سے کم ہزار میٹر اور بڑھا دیا جائے ایک ہزار میٹر اگر اور یہ بڑھ جائے تو ظاہر طور پر یہاں کے لوگوں کی دکت سمسیہ پریشانی ضرور کم ہو جائے گی ختم تو نہیں ہو سکتی کیونکہ جیسے جیسے گھاٹ بڑے گی ویسے ویسے جنسنکھیا بھی بڑے گی لیکن کافی حد تک کم ہو جائے گی اگر اس طرف بھی میں ایک پر دکھا دوں آپ کو اگر اس طرف بھی گھاٹ کو صحیح طریقے سے بنا دیا جائے اور سامنے والی سائٹ جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہر کو پکا کیا ہے اگر اس سائٹ بھی گھاٹ بنا دیا جائے تو جو یہ رش ہے وہ رش ڈیوائیڈ ہو جائے گا کوئی گھٹنا کوئی درگھٹنا ہونے کی جو سمبھاونا ہے وہ کافی کم ہو جائے گی اور جو یہ گندگی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کم سے کم اس کی بھی صفحہ ہی ہو پائے گی تو میری آپ سبھی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں اکرشن اپل کروال سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو چھٹ پوجا کی آپ سبھی کو بہت 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 آئی دھنیا بات اب یہاں تک آہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک